کریم پیٹرول دیکھ کر خاتون نے تین سالہ بیٹی کو ختل کر دیا اور عاشق کے ساتھ فرار ہو گئی بیہار کے مظفر پور میں ایک سوٹ کیس سے تین سالہ بچی کی لاش ملنے کے بعد علاقے میں سنسنی پھیل گئی تاہم اس معاملے کی تحقیقات میں چونکہ دینے والے انکشافات سامنے آئے ہیں میڈیا ریپورٹس کے مطابع سوٹ کیس سے ملنے والے بچی کی لاش کی شناخت تین سالہ مٹی کے نام سے ہوئی ہے جس کے ختل کے تانے بالے کسی اور سے نہیں بلکہ اس کی سگی ماں سے جا ملتے ہیں بچی کی شناخت کے بعد اس کے گھر کی تلاشی لے گئی تو فورنسک ٹیم کو فرش پر سگھ میں اور چھت پر خون کے نشانات ملے جبکہ بچی کی ماں کاجل لا پتا تھی پولیس کو پتا چلا ہے کہ کاجل نے واقعے کے روز اپنے شوہر منوچ کو فون کیا تھا اور بتایا تھا کہ اپنی خالہ کے گھر جا رہی ہے منوچ نے اپنی بیوی کاجل پر شک ظاہر کرتے ہو اس کے خلاف ایف آئی آرت درجی کرائی پولیس نے کاجل کو فون کی لوکیشن کا پتہ لگایا اور وہ اپنے بائی فرنڈ کے گھر پر موجود تھی پوشتاج کے دوران کاجل نے پولیس کو بتایا کہ وہ دو سال سے غیر ازدواجی تعلقات میں اور بائی فرنڈ کے ساتھ شادی کرنا چاہتی ہے پولیس کے بقول دونوں ایک ساتھ فرار ہونے کا پروگرام بنا لیا تھا لیکن لڑکے نے بیٹی کو لے جانے سے انکار کر دیا خاتل ما کاجل نے پولیس کو بتایا کہ میں اپنے شوہر سے ارحال میں جان چھڑانا چاہتی ہوں اور بائی فرنڈ بیٹی کو ساتھ لے جانے کو تیار نہیں تھا اس لئے کریم پیٹرول ڈراما دیکھ کر بچی کو ختل کرنے کا منصوبہ بنایا صفاق ماں نے اپنی تین سالہ بیٹی کا گلہ کاٹ کر لاس سوٹ کیس میں ڈالی اور جھاڑیوں میں پھینک دی تھی پولیس کا کہنا ہے کہ تفتیش کے دوران ثابت ہوا کہ بائی فرنڈ نے خاتل کو بیٹی کا ختل کرنے کے لیے مجبور نہیں کیا تھا خود ماں نے اپنی بیٹی کا ختل کر دیا اس لئے بائی فرنڈ کو حراست میں نہیں لیا گیا